نمازکار اس وڈیو میں ہم ڈیٹیلی کے ساتھ کور کریں گے کی ایم پی زبک وڈی سیریز مہاراسترہ دوہر چوبیس کا نون نمبر میچ وہ کھیلاز آئے گا زلان ڈسٹک اور ندی ڈسٹک کے بچ میں بات کریں گے ریسین فارم پلئیر پجیشن اور سٹارٹنگ سیون کے ساتھ بنائیں گے دوستو آپ کے لئے ایک شاندار ویننگ ٹیم میچ انڈیا کی لوکیشن کے ساتھ ساتھ مارچ کو دس بس کر پندرہ یاں پر کھیلا جائے گا اور ٹھیک اس میچ سے پہلے میرے ساتھ جوین کر لیتے گا بھائی ٹیلیگرام کے اوپر لنک آپ کو نیچے دسکپشن باکس میں میرے جائے گا ایسے میچ اس میں بہت زیادہ چنجز کر دی جاتے ہیں تو فائنل اور فاسٹ آپ لینے کے لئے بہت زیادہ ایپورٹنٹ ہے میرے ساتھ میں ٹیلیگرام پر جڑ جانا ندیر ڈسٹک نے اب تک جب سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں بھائی دو میچ کھیلا ہے ایک وین کر رہی ہے ایک میچ اس کا لازز آ رہا ہے ریڈ کا بات کریں تو ریڈ میں 89 ریڈ اب تک ٹوٹل کی ہیں جن میں 23 ریڈ اس کی سکسیسولز آ رہی ہے بھائی ٹھیک ہے اور ریڈ کا سٹریک ریٹ ہے اس کے پاس 47 پرتیسط کا بھائی ڈیفینس میں دیکھیں تو ٹیکل میں زی ٹیم آپ کو بہت زیادہ کمزور نظر آئے گی یہاں سوائے ایک بنجا ٹیکل میں سے پندرہ ایک بنجا ٹیکل میں سے پندرہ ٹیکل ان کی سکسیسولز آ رہی ہے 29 پرتیسط کا اس کے پاس ٹیکل کا سٹریک ریٹ ہے ٹھیک ہے زی ٹیم ویسے اوبرال کافی اچھی ہے بھائی ریڈ کے چلتے آپ کو تھوڑی سی ایکسٹرورنری نظر آئے گی اور دیفین میں اس کے پاس وہ اپورٹن پیر ہے بھائی انہی کو کبر کی جگہ وہ کون سے ہیں وہ آگے چلتے آپ کو کلیر کریں گے اور زلنا ٹیکر نے دو میچ کھیلا ہے اور اب تک ویننگ نہیں کر پائی ہے دونوں کا دونوں اس کا لاؤس ہوا ہے جس کے چلتے تھوڑا سا لو کونفیڈنس کے ساتھ ڈیفنیلی آپ کو کھیلتی نظر آئے گی ریڈ کے چلتے اس کے پاس ہے تیس پرتیسط کا سٹریک ریٹ اور ٹیکل کا بات کریں تو ڈیفینس میں بھائی اس کا تیس پرتیسط کا اب تک سیکسیسول ٹیکل ہمیں دیکھنے کو ملے ہے بطلب دونوں پرک سے یہ بہت زیادہ کمزور ٹیم ہے اور اس کے بھائی آپ کو آج اپورٹن پیری ٹرائی کرنے ٹھیک ہے تو آج کے میچ میں جو زیادہ ویننگ چانسز ہیں وہ رہیں گے ندیڈسٹک کی ٹیم کے تو اگر آپ گرینلی کے لیے کھیلنے والے ہیں تو آپ کو ندیڈسٹک کے پکھنے ہی زیادہ ویننگ ٹیم میں کرٹی کرنی ہے اور بیسٹ کیپٹن بھی آپ کو بھائی اسی ٹیم کے ٹرائی کرنے ٹھیک ہے وہ آگے چل کے آپ کو سبھی چیزیں کلیر کریں گے اور اگر آپ ایس ایل ہیٹو ایڈ کے لیے کھیلنے والے ہیں تب آپ ڈبل سیڈڈ کھیل سکتے ہیں تو یہاں سے ویڈیو کافی زیادہ ایپورٹن ہے بلکل سکیپ مت کیجے گا اور یہاں سے بات کریں گے زلنا دسٹک کے سٹارٹنگ سیون کے بارے میں اس کے لیے سینٹر میں دیفنس کریں گے بارت رٹھار اور جو کور ہے بھائی لیپ سیڈ کا وہ ہوگا پرکاش شابن کے پاس اور بھائی یہاں سے شابن کھیلیں گے لیفٹ ان کے اوپر اور جو لیفٹ کا کورنر ہے بھائی یہاں سے کھیلیں گے ارمیس رو رو ٹھیک ہے اگر رائٹ کا سیٹ دیکھیں اومیش کھیلنے والے ہیں کبر کے اوپر رائٹ ان پر پندر رٹھار کھیلیں گے رائٹ کے کبر پر دیپک زادب کا پک کھیلتے نظر آئیں گے بڑی کومبینیشن دیکھنے کو مل جائے گا جس میں بھائی رائٹ سیٹ سے ریڈ کریں گے پندر رٹھار اور لیپ سے ریڈ کرنے والے ہیں شبم سابم ٹھیک ہے ایک بار پاؤز کر کے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو پوزیشن ایک بار کلیئر ہو جائیں تو دوستو جلالانٹسٹک کے پاس جو اپورٹن دو پلے رہیں گے ان میں بارت ہیں ان سے آپ کو ٹیکل ریڈ دونوں سے پروفٹ دینے والے ہیں ان کا بھائی ریڈ کا سٹریک ریڈ دیکھے گا پنجتر پرتیسط کا زارہ ہے مطلب اگر دس ریڈ کرتے ہیں تو سات ان میں سے ان کی سکسیسفل ریڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ان کے بعد بھائی ٹیکل اپنا زیادہ بڑی ہے نہیں ہے بہت اوروں کے مقابلہ میں تیس کا ٹیکل کر رہے ہیں اگر ایک ٹیکل بھی سکسیسفل کر دیتے ہیں تو آپ کو بیس پوینٹ ایکسرا میں دیتے ہیں نظراز آئیں گے بہت زیادہ اپورٹن پلے رہے ہیں ان کے بعد زیادہ بھائی رائٹ کورن پر کھیلیں گے چالیس پرتیسط کا ان کا ریڈ سٹریک ریز آ رہا ہے اور ٹیکل میں تیتیس کر رہے ہیں مطلب باقی رائٹ کے سیٹ سے ڈیفینڈ کرنے والے ہیں تو بہت زیادہ اپورٹن بنیں گے ٹیک ہے زیادہ دونوں بھائی یہاں سے کافی زیادہ اپورٹن ہے اگر جلنا کی زیادہ سے آپ دو پلے ٹرائے کرنے والے ہیں تو ان دونوں کو ہی ٹرائے کھیجے گا اور جو ریڈ ہیں بھائی زیادہ ریڈ بھی دیپے کریں گے اور بارار اٹھار کرنے والے ہیں یہ دونوں کریں گے شبم کو زیادہ سفلتہ نہیں ملیا ریڈر میں تو مجھے لگتا ہے کم ریڈ کریں گے ویسے ہی لیٹ سیٹ سے ریڈ کرنے والے ہیں پندت کو سفلتہ نہیں ملیا ریڈ میں پہلے میچ میں سبسٹیٹوٹ کی پک میں گئے تھے لاسٹ میں آ رہے ہیں کھیلنے کے لیے بٹ ایک ریڈ کیا تھا وہ بھی ان کا سکسیسپل انسکسیسپل دیکھنے کو ملائے تو یہ بہت زیادہ رسکی ہیں یہاں سے بھائی زیادہ دونوں پندت اور شبم شابن یہ دونوں بہت زیادہ رسکی بنیں گے آپ رمیزر ٹھور کو ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ لیفٹ سیٹ سے زی بھائی کھیلنے والے ہیں لیفٹ کورنر کو کور کریں گے تو اگر لیفٹ کا ریڈ دیکھیں تو میرے سب سے زیادہ جہاں سے سٹراؤن دیکھنے کو ہمیں نہیں ملے گا دیڑ کی ٹیم کا ٹھیک ہے تو یہاں سے زی دیفینس میں آپ کو اچھا خاصا پروفٹ دے سکتے ہیں تو یہاں سے زی آپ کے لئے ٹرائبل پلئر بنیں گے اور بھائی امیش اور پرکاش شابن یہ دونوں میں سے آپ کسی ایک کو سیم ٹیم میں ٹرائی کر لیجے گا دونوں کو سیم ٹیم میں ٹرائی مجھ کے اوبراؤن سٹریٹس آپ کے سامنے ہیں پرکاش کر رہے ہیں پچیس کا سٹرائک ریٹ ٹیکل سٹرائک ریٹ اور یہاں سے بھائی چودہ کا سٹرائک ریٹ ہے امیش کے پاس میں جو کہ بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے اور ابھی بات کرتے ہیں ندیڈ اسٹک کے بارے میں زی ٹیم آز کا ویننگ ٹیم ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو یکوب کھیلتے نظر آئیں گے ان کے بعد بھائی موشن پٹھان کھیلنے والے ہیں پی رٹھار کھیلیں گے ناشر پٹھان کھیلیں گے اور رائٹ کا سیڈ دیکھیں اور بھی زیادہ سٹراؤں گا ہے سورب رٹھار کبر پر کھیلنے والے ہیں شکتیمان رائٹن پر کھیلیں گے اببو شوفیان زی آپ کو رائٹ کے کارنر پر کھیلتے نظر آئیں گے لاسٹ میچ میں زی ٹیم نے تھوڑے سے چینجز کیے تھے برٹ مجھے لگتا ہے ایکسپیکٹیٹ جو سٹارٹنگ سیون ہے جہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر کوئی چینجز ہوگا اس کا اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گا اس ٹیم کے لئے رائٹ سے ریڈ کریں گے شکتیمان اور پیر ٹھار کرنے والے پنکر سٹارٹ یہ آپ کو لیپ سیڈ سے ریڈ کرتے نظر آئیں گے تو اس ٹیم کا جو رائٹ کا سیڈ ہے زی بہت زیادہ اپورٹنٹ ہے آپ کے لئے زی چار پلیر کافی زیادہ اپورٹنٹ ہیں یکوم پٹھانا آ رہے ہیں کھیلنے کے لئے اگر یہ سبسٹیٹوٹ کی پک میں بھی زاتے ہیں تب بھی پورٹنٹ بنیں گے کیونکہ سٹریک ریٹین کا دونوں میں کافی اچھا ہے ڈیفینس کافی اچھا کرتے ہیں اور ریڈ اچھ بھی اس لیے آپ کو ان کا ساتھ پلس کا دیکھنے کو مل جائے گا اوپنٹ ٹیم ریڈ کے چلتے اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں ہے تو سورور اٹھار کو بھی ضرور پک کیزے گا کبر پر کھیلنے والے ہیں شکتی بھائی شکتی مانزے ٹرائبل اپلے رہے ہیں زیادہ سلیکشن نہیں جائے گا اگر اچھا کھیلتے ہیں تو آپ کو رینک کرنے کا موقع مل جائے گا اور رائٹ کا کورنر بھائی اببو شفیہن کے پاس ہیں تو یہاں سے زی بھی پورٹنٹ بنیں گے جو پلیئر بھائی رائٹ سیٹ سے یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہی سے آپ کو زیادہ فینٹی سی پیٹ ملنے والے ہیں زیادہ رس جہیں پر بڑے گا ٹھیک ہے تو یہ چاروں ہی پورٹنٹ ہیں ان کے بعد اگر لیفٹ کا سیٹ دیکھیں تو موشن تھوڑے سے آپ کے لیے بہترین پلیئر ہیں ناشر پتھان اور پنکر تھوڑ یہ دونوں بھائی رسکی پلیئر ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے رسک پر دونوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو ابھی بات کرتے ہیں دوستو ویننگ ٹیم کے بارے میں چلیے سیدھا لے چلتا ہوں آپ کو اپلیکیشن کے اوپر تو ابھی بالکل آپ کے سامنے ہے جو ویننگ ٹیم رہے گا آز کا ٹھیک ہے اگر لائنم میں چینجز نہیں ہوتے ہیں تو اس ٹیم کے ساتھ آپ آسانی کے ساتھ ایس ایل میں وان کریں گے باقی زیال کے لیے آپ کو میں سبھی چیزیں کلیر اوریڈ کر چکا ہوں تو یہاں سے اگر دیکھیں تو بھائی میں ندیڑ کے پکش میں آز کا زیٹ ٹیم کروں میں نے شروعات میں بولا تھا کہ ندیڑ کے ویننگ چانسے زیادہ رہیں گے تو اس کے میں نے پانچ پلیٹ رائے کی ہیں اور زلنا کے اپورٹین پلیئر دو کبر کی ہیں ٹھیک ہے ڈیفینس میں دیکھیں ندیڑ کافی زیادہ بڑیہ ٹیم ہے اور ڈیفینس میں میری لئے آز کھیلیں گے بھائی یہاں سے شور اگر ٹھور رین کے بعد رائٹ کے کورنر پر بہت زیادہ بڑیہ کھیلتے ہیں ابو شوفیان اور انڈر میں دیکھیں تو بھائی آز کے میچ کے لئے یکووب اصلاں کھیلیں گے میری ٹیم میں اور ان کے بعد دیپک زیادہ کو ٹرائی کروں گا دیپک بھی کافی زیادہ بڑیہ پلیئر ہیں اگر آپ کمفٹ جو ان سے باہر نکل کر کوئی گرینلی کے لئے ٹیم کریٹ کریں گے اس میں آپ کیپٹن ان کو بھی بنا سکتے ہیں اور بھائی اگر ریڈر کا بات کریں تو میں بھائی بہت زیادہ یہاں سے سیف کھیلاؤں ریڈر میں ندیر ٹیم کا پرفارمنس گھزب کا دیکھنے کو آپ کو ملے گا اور یہی ریزن ہے کہ یہاں سے میں شکتی مان سیڈ میں کو ٹرائی کروں گا پنکر زلطہور کھیلیں گے میرے لیگے اور رمیز آ رہے ہیں بھائی زلنا ٹیم کی طرف سے ٹھیک ہے اور اگر کیپن کا بات کریں بھائی اگر آپ گرینلی کے لئے کھیلنے والے ہیں تو بیسٹ کیپٹن اوپسن ہے یہاں سے شکتی مان کو بتا چکا ہوں اصلاً تھوڑے سے کومن کیپٹن دیکھنے کو ملیں گے تو آپ گرینلی کے لئے بھائی ابو شوفیان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اگر آپ بھائی ایز ایل اور ہیٹو ایڈ کے لئے کھیلنے والے ہیں تو یہاں سے شورب رٹھور اور ان کے بعد یا کوب کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اشلان بٹھان سے کافی زیادہ بڑی اپشن ہے چاہو تو آپ دونوں کو الٹا بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ہیٹو ایڈ ایس ایل آپ دونوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ وان کریں گے تو دوستو یہی ہوگا آس کا ہمارا فانلی پڈک ٹیم اگر لائنہ میں چنجس نہیں ہوتے ہیں تو ہم اسی پڈک ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے آس کا میچ اور ہنڈپ سینڈ وان کریں گے اگر کوئی چنجس ہوگا تو اس کا اپڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر ملزائے گا